بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ ابھی ہم یوکے میں ہیں اور یوکے میں پرنٹ فرڈ میں ہیں اور یہاں پہ چائے کے لیے ابھی پرل پہ آیا ہوں میں اور یہاں سے دیسی چائے پیئیں گے کافی دنوں کے بعد الحمدللہ جی چائے آ چکی ہے اور چائے کے ساتھ ٹیبلز آ چکا ہے زاہد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے محنت کر کے بزنس کھڑے کی ہے نا یہ بھی ہمارے سر جو ہیں آپ لوگوں نے فخر سے بلند کر دی ہے شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئیں لیکن میں آپ سے بہت متاثر ہوں آپ کو ایسی جگہ آپ نے عزت بنائی جہاں انٹرنیٹ بھی ہی ہے ہمیں تو یہاں ہر چیز ملی ہے تب جا کے ہم آگے گئے تو آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہور عزت دے اور اللہ آپ کو خوش ہے تینکیو سو مچ ان محبتوں کے لیے بھائی جان میں بہت انسپائر ہوا ہوں آپ لوگوں سے بہت ساری جو جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے الحمدللہ سب نے ترقی کیا اور سب کی الحمدللہ اپنے بزنسز ہیں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے ابھی چائے جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں جی محفوظ بھائی لے چائے تو الحمدللہ جس دن سے یوکے میں آئے ہوئے ہیں اس دن سے گھر والی فیلنگ ہے اپنے لوگ اور الحمدللہ الحمدللہ اور اپنے کھانے الحمدللہ میں یہ سوچتا ہوں اور میری آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے اپنے ملک کے لیے آپ نے اقتربان ہونا ہے جتنا ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں کریں نئی جنریشن کے لیے آپ ایک رول موڈل بنیں کہ آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے اتنا اگر اپنا نام بنا سکتے ہیں کہ یہاں انگلینڈ کے بچے بھی آگے جا سکتے ہیں یہ بھی ممبر پارلیمنٹ بان سکتے ہیں کافی اور محنت کر کے آگے بزنسمنٹ بان سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہونا اور محنت کرنی ہے اور ملک کا نام روشن کرنا ہے ان سے اللہ باتا ہے ضرور ضرور ہم چاہے بھی نہیں آئے تھے یہاں پہ آئے تھے ہم چائے بھی نہیں آئے تھے یہاں پہ بائی زاہر جو ہے بہت سارے طرف بات میں پڑھ گئے ہیں تینکیو سو ماشر سو ہم نے بہت محبت کی ہے بہت سارے طرف باتören بہت سارے پہ آئے تھے بہت سارے تک رات بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ بیس پاکستانوالی محبتیں اور پاکستان والے کھانے بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں ond we welcome you in the second biggest local authority کامیتی ہے یہ دوسری بڑی لوکل اطورجی ہے برطانیہ میں اور ہمارے فخر ہے کہ جیسے بھائی ہمارے پاس آئے اور آپ امباسیدر پاکستان کے اور ہمیں خوشی ہے اور ہم سب مل کر پاکستان پر موڈ کرنا چاہیے اچھے الفاظوں سے اور اچھے طریقے سے اور آپ اچھا کام کریں ہمارے بائی محفوظ انکام میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں جو انہوں نے شورٹ نوٹس پر یہاں پر دعوت قبول کی ہے اور میرے بھائی ساجد کو ایسی ہے صاحب ہیں یہ میرے قزن بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھائی کہہ سکتے ہیں کامفسر جعوید اکتر چودھئی کامفسر جعوید اکتر ہے یہ چرمین ہے ہماری لیج اتنی بڑا لاکھا کہ اس میں دس ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک لاکھے کا وہ چرمین کرتے ہیں اور میں جو لارد میں نے پوری لیج سٹی کامفسر کا ہوں ماشا اللہ سٹی آٹھ نو لکھ عبادی ہماری لیج کی اور جو لارد میں نے پوری لیج سٹی کامفسر کا ہوں یہ سب جانے کی میری والدہ کی دماؤں کے انسان جائے ہیں اور ان کی دماؤں اور پھر میرے بھائیوں اور بہنوں اور جو لیج کی امام کی طرف سے یہ توحہ مجھے ملا ہے اور میں کوشی کروں کہ اچھے سے اچھے آپ کو موٹ کروں لیج کو اور باریوں بھی برے کروں کا اور دوسری کمیونٹی کے لیے دیکھیں ہم میں دس بارہ پسنٹ ہیں پاکستانی یہاں پر لیج میں اس میں لارد میں نے بنا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بے شک بے شک اور بہنوں کی دعاوں اور بہنوں کی دعاوں کی وجہ سے ہوتا ہے بے شک بے شک اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کے فان ہیں برکی فیبلی اور برطانیہ آپ کے فائل لگ بے شک بے شک بے شک بے شک تو ایک تو خوشی کی بات بزنس میں ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے کہ میئر بھی اپنے ہیں تو گورنمنٹ میں اپنے لوگ ہیں سیٹ کسی بھی عہدے پہ اپنے لوگ ہونا وہ سب سے ضروری چیز ہے بزنس کمیونٹی اپنی جگہ وہ بھی بہت ضروری چیز ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بزنس کو اپنے ملک کو پرموٹ کرنے کا اپنی سائٹ کی پوزیٹیو سائٹ دکھانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہاں اور وہ بڑے ہی احسن طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ یہاں پہ آ کے ہمارا سر جو ہے نا وہ بھائیوں کی وجہ سے یہاں پہ فخر سے بلاند ہو جاتا ہے اور جو ملک کے لیے آپ لوگ محبت رکھتے ہیں آف دی کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ملک کی ہی بات ہو رہی تھی تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے جو آپ ابھی بھی ہمارے لیے وہاں پہ اپنے ملک کے لیے اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کا پھر سے کم نہیں ہے آپ کی ساری محبتوں کا بہت بہت شکریہ جو ملک کے لیے ہیں جو ہمارے سب کے لیے ہیں اور یہاں پہ جو عمالی کمیونٹی ہے اس کے لیے جو آپ کی محبتیں ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ جاں آپ کو بہت بہت شکریہ اس بلڈنگ میں کافی لوگ آتے ہیں ہمارے امباسیڈر دنیا سے اور اس کے علاوہ پرکلوس حضرت کشمیر کے جتنے بھی پولٹیشن ہیں تقریبا ہوں سب ہی اس بلڈنگ میں آ چکے ہیں اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرا خیال ہے آپ میرے بیٹے نے کبھی تمنہ نہیں کی کہ میں ملوں گا جی اور میں دیکھتا ہوں بتیجے اپنے اسمان کو بھی تو یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی پیار جس طرح سے آپ ہماری ینگ جنریشن کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں دوسرے اپنے کلچر کو مطارف کر آ رہے ہیں یعنی ملکے میں تو میں بحیثیت یہاں کا ایک مقامی کاؤنسل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے تعلقات پاکستان اور لیڈز اور یوکے کے اسی طرح رہیں اور میرے جن کا سب سے زیادہ مجھے نام دینا ہے کہ یہ میرے اپنے قزم محفوظ صاحب جنہوں نے یہ سب کو ملایا آپ سے تو ایک پر پھر آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیت کہ ہونے کے باوجود یہاں پر یہ محبت آپ کی یہ محبت آپ کی تینکی سو مچ ہمارے لیے بات ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملکات اور میرا خیال ہے کہ ایک رہوانی ہمارا تعلق بھی ہے جی تینکی سو مچ یہ محبت ہے بس آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو محبت ڈال دی ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں تینکی سو مچ نیچے آیا ہوں اور والدہ صاحب میری قرآن پڑھ رہی تھے ان کو میں کہا کہ ایسے مجھے فون آیا بریڈفورڈ سے ہمارے بائی ہیں انہوں نے کہا کہ مباشر بائی یہاں پر آرہے تو میں ان سے ملکات کرنے جا رہا ہوں تو میں ان کے ہاتھ میں بوسا دیا اور پھر میں ادھر آگئے ہوں آپ کسی ملنے کے لیے دیکھیں مباشر بائی میں یہاں لیڈ میں یارنہ سالوں پر تھی جب میں ادھر آیا ہوں اور میں ایک لفظ انگلیس کا بھی نہیں بوس سکتا تھا میں ایک گاؤں میں آیا تھا دلہ اسلامگار میر پر عزاد کشمیر پاکستان سے میں آیا ہوں یہ میرا گاؤں ہے گاؤں اور شہر کا ٹوپلی ڈفرن محول ہوتا ہے بلکل اور جب ایک بچہ یارنہ سال کا ادھر آتا ہے تو وہ شہر میں تو اس کو بڑا عجیب سا لگا یہ علاقہ تو ایک ہفتہ میں باہر گھر سے نہیں لکھ رہا کہ میں دیکھیں اگر میں باہر لکھوں گا بھول جاؤں گا تو انگلیس میں نہیں بول سکتا تو میں کسی علاقہ پوچھن گا میرا گھر کی در ہے تو آج یہ دیکھیں میں ایک اپنے دورمائر جو ہے میں دورمائر اس محول جو ہوں میں اس ساتھ اس لیت ساتھ دورم اگر اور میں اپنے دورمائر اور میں میںیے ڈرنٹ وڈی ستمہہوں دورمائر یہ سیکشن ہے یہ اس لارد مائر کا سیکشن ہے یہ پرایویٹ پرائیوٹ سکھی ہے یہاں اور کوئی اتمنی نہیں جا سکتا لارد مائر کے بغیر سے سے شاہر یہ پورا لارمیر کے افرس میں آتا ہے پھر جب اپنے آتے ہیں تو یہ ہمارا دستر ہے شوٹا ہے یہ دستر ہے اور الحمدللہ بڑے بڑے ambassadour یہاں کو آتے ہیں آپ جیسے آپ ہی ہمارے ambassadour ہیں پاکستان کے جو پرموڈ کر رہے ہیں اچھی پوزیٹیو پرموڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی آفیس یہاں پر ایسے ہی ہوگا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص رحمت ہے اور دوسری بات ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو انکل ہیں محمد افضل قریش صاحب سچی بات ہے جب ان سے ساتھ جاتے تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کاش ہم بھی ایسے بڑے گئے تو آپ پتا لگ رہا ہے کہ واقعہ میند کرو اور اچھی منٹرنگ ہو آپ کے پاس آپ کے والدین آپ کے انکلز آپ کے والدہ دیں تعلیم جو ہے سب سے امپورٹن ہے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ میں ہر انسان کہتا ہوں کہ میں دیکھیں جب میرے والد صاحب آئے لیدر تو جب میرے والد صاحب آئے لیدر تو جب میرے والد صاحب آئے لیدر وہ فانوڈر میں کام کرتے تھے وہ بزنسمن بھی نہیں تھے وہ کوئی ایک ایڈکیٹر بھی نہیں تھے پر ان کو پاشنگ تھا ایڈکیشن کا وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو میں ایک اچھی جہاں گے دیکھوں تو وہ فانوڈری میں کام کرتے تھے اور منٹے تو فرائد ان کی نورمل شیفت ہوتی تھی اور سیٹڈی جو ہے نو آدھا دن جو ہے نو وہ میری ٹویشن کے لیے لگاتے تھے جو یارہ بارہ پاہمد نائنٹن ایٹی میں وہ کماتے تھے وہ مجھے ایک 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 سو ستارد لگایا کہ وہ انگلیش کیٹ کریں جو میں پرامی ایڈکیشن یہاں پر مشکی ہے یہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ ان کی دعاوں کے اور ان کو جندت فرد ہو جاگا آمین آمین ان کی میند کا یہ انتجا ہے بے شک وہ ان کو دعا جاتی ہے بے شک یہ صدقہ جاری ہے یہ بلکل 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 یہ صدقہ جاری ہے بے شک ازلال مئر اولید کام شدار آسپر کھان ورمیر اتشاہ الزوریف 2 اگراد آسپر مئرد میں بے شک یہ ساتن بَاید مباشی ساب کاری بے شک بے شک اما وہ امباسدار پرامین بے شک بے شک بے شد ورامید راما پاکستان اور بے شک بے شک اور مباشی ڈا مجرد شکریہ امید ہے کہ مجھے 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 چلی پر رہے ہیں دو ترہ سابر پڑھا جارہے ہیں ہم ہر سا ہی ہے ترہ سابر کے لئے ہیں شکل جب پہت ہے دور میں مرد کو جی جی یہ شیلز وغیرہ جو ہے وہ دوسرے ملک دیتے ہیں دیکھیں یہ چینہ کا تھا انہوں نے آمد دیا ہے یہ بھی چینہ کا گے تھے اور یہ یہ پیش کیا اور یہ اس کو کہتے ہیں گریت میس یہ سونے کا ہے یہ ٹھارہ سو ٹھٹی سکس میں یہ انہوں نے بڑایا جی یہ جو انا اس وقت میں نکالتے ہیں جب فول کانسل میٹنگ ہوتی ہے اور جب جب کوڑھتے ہیں ہمارے فوج کو بلدن کرتے ہیں اس وقت کھڑھتے ہیں اور جب کوڑھو ٹھٹی سکتے ہیں وہ اس ملک انہوں نے کیا کوڑھتے ہیں اس وقت لیٹی میریس ہوئے ہتے ہیں یہ اس کی روم ہے ٹھیک ہے سبھر لس یہ جیسے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ ہی ہے اب یہ آج ہے 1696 میں میں مہر بنا تھا جوج ڈگسن ٹھیک ہے یہ سارے لکھا ہوا ہے ساری انفرمیشن ہر طرف یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے ہمارا بھی نام لکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اسکر بھائیں یہ یہ سب گروہوں کے نام ہیں اب الحمدللہ تاریخ بن گئی ہے ہمارا بھی جب نام یہاں پر الحمدللہ یہاں ہماری سیٹی سیلسٹری ہمارے جیسے علی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر نور میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر چیف ایگزیکٹی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ مائک کے لئے وہ کام کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بندوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہوئی ہے الحمدللہ رحمدللہ تو سر آپ نے جو کام کیا ہے نا ہمارے ملک کے لئے ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لئے یہ اس کے لئے الفاظ بھی ہیں میں تین الفاظ میں آپ کا شکریہ دا کروں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مزید ترقیات آتا فرمائے ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت دی اور مباشر بھائی جس مائٹ میں آپ کو بات کر رہے ہیں ہمارے فرمال پرائمیسٹر مہت بہت شکریہ وہ بھی سمائٹ میں پڑھے تھے یہاں پر بیٹھے تھے دیکھیں جیسے میں نے آپ پہلے کہا کہ آپ ہمارے لئے امباسیٹر ہیں پاکستان کے لئے اور میں جیسے میرے بھائی محفوظ نے جب مجھے میں سے رابطہ کیا کہ آپ پرٹانی آئے ہوئے ہیں اور مہارے خواہش تھی کہ میں آپ کو بائٹ کروں اور آج آپ آئے ہیں مہتنی خوشی ہے اس ہاتھ میں سے یہ محبت آپ کی اور بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رکھنیا تھا یہ کانسل کی بیلڈنگ ہے لیڈز کانسل لیڈز سٹی کانسل کی بیلڈنگ ہے یہ اس کارنر پر دفتر تھا ہمارے ایک مسائل ہے کہ عربانی صاحب اسکر خبر میں ہم دوست بھی ہیں اور پارٹنر بھی ہیں فورٹی ٹوئیئر ماشاءاللہ ہماری پارٹنشپ بڑی لمبی ہے اور میں آپ کو یہ پورے وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ فورٹی ٹوئیئر میں ہم نے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ماشاءاللہ آنکہ ہمارے ٹیمپرمنٹ سب تینوں کے ڈیفرنٹ ہیں ہم نے اس طرح یہ کاروبار شروع کیا اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے جب کہ انگریزوں نے انگریزوں کو ہم نے شروع شروع میں جو ہے نا وہ قریض وغیرہ پاکستانی کھانے کھانے شروع کیے ہوئے تو تقریباً سکسٹیز میں تھے ہم نے یہ شروع کیا تقریباً ایٹی میں وہ زمانہ تھا کہ ایک ہنڈی میں ہم صرف کیمہ ڈال کے اور جس طرح ہماری کڑی نہیں ہوتی پاکستان میں لسی سے بنتی ہے جو اس طرح کا کیمہ بنا کے ہم ایک ہنڈی سے کاروبار پوری رابکہ کیا کریں وہ وقت کہاں اور یہ وقت کہاں اور آہستہ آہستہ یہ اس طرح فیود جو ہے اس ملک میں جو ہے ایوالو ہوا ہے تو یہ ہے کہ کاروبار جو ہے نا یہ ڈیویلپ جو ہم نے کیا ہے بڑی محنت سے سب پاکستانیوں نے بے شک اور یہ بریڈ فورٹ جو ہے نا یہ قریب کا سینٹر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکتیں اور رحمتیں بہت شکریہ جناب آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی ہوگی بھائیوں کی تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے اب میں سمجھ لیا آپ سے سیکھنے کے لیے مجھے کیا آتا ہے میں تو آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کاروبار یہاں پہ سٹینڈ کیا آپ لوگوں نے اور اتنی عزت ہمیں ہماری جو ہے وہ بڑھائی یہاں پہ عزت تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری بڑھی ہے آپ کی وجہ سے ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ کنیکشن پاکستان سے جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے تو آپ جیسے امبیسیڈر جب یہ کام کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ جو عمران خان کی جو بھیجن ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جاری رہیں اور پاکستان کا نام آپ اس طرح روشن کرتے ہیں یہ محبت آپ کی شکریہ بخارے بگتارا میں مل رہی ہے اور کھانا پاکستانی ہی لے بلکہ تین تو نہیں کہ سکتے دس بارہ ٹائم وقت ایک دن میں کھانا پاکستانی ہی لہے اللہ کیا بھائی جان اجازت دیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی پارٹنرشپ اور دوستی جو ہے وہ قائم اور دائل رکھیں بہت شکریہ بھائی جان اللہ حافظ ایک بہت شکریہ جناب ایک ایک فائنل یاسن اسلام علیکم حاج صاحب حاج صاحب بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے الحمدللہ ریسٹورنٹ کو وزٹ کر کے کتنے ریسٹورنٹ ہیں ماشاءاللہ آپ کے ابھی اس وقت بارہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوا حاج صاحب میں بس ڈرائیور تھا تو جب میں یکے تھا تو اس وقت سے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کوئی کھاروبار کروں گا تو غربت اتنی تھی مجھے دس پندرہ سال ایسے ہی اپنے گھرید یوں حالات تھی کرنے میں لگے تو جہاں بہنوں کی شادیاں ہو گئی سارے جو جوابداریاں تھی وہ پوری ہوئی تو پھر ایک موقع ہے اس ہے کہ میں نے اپنے کام چھوڑ دی بس ڈرائیور تھا تو میں نے ایک ایک موبائل ویگن خرید دی اس کے اندر موبائل ٹیکوے بنایا اور چھے مہینے کے بعد ایک جگہ میں نے بنا لی کیونکہ میری کاری بہت لبی ہے میں شاد کروں گا تو 1977 میں میں نے پہلا رسٹوران شکلے میں بنایا تو کرتے کرتے الحمدللہ قریباً اٹھارہ براچے تھی ہماری ابھی کچھ میں نے بند کر دیا کیونکہ بھائی بھی میں اب سابوڑ ہو گیا آپ نے اپنے رشتداروں کو دے دیئے میں نے تو اللہ پاک نے مجھے ہر قدم پر میری حدد کی ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ جب انسان کوئی کوشش کرے ارادہ بضبوط ہو تو اللہ کی ذات اس کی مدد کر دی تو اللہ پاک نے مجھے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا یہ جو چاہیے اللہ پاک کا اور ڈرائیور کا ایک کا یا کنڈیکٹر کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ڈائریکٹی آپ نے ریسٹوران برنا لیا جی بیسک میں جو میرا میری تو گھار والے میرا بچپن بیلڈنگ میں مزرع ہے کیونکہ میرے والد صاحب بیٹھے کدار تھے اور ان کے جو والد تھے میرے دادہ وہ بھی یہ مکان بنانے کا کام کر دی تو میں نے بھی بچپن میں یہی سیکھا تھا تو میں نے یہاں شروع کیا تو نائنٹین میں ایٹی فائیو میں میری اپنی کنکنی تھی شیپلے بیلڈر تو ایک تو بیلڈنگ کا کام دوسرا رسٹوران کا کام دونوں میرے سامنے تھے تو میں نے سوچا کہ زیادہ انٹرٹینمنٹ بیلڈنگ میں ہے تو میں نے سوچا کہ میرا خیال ہے کہ رسٹوران بہتر ہے کہ ہر قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا میرے لیے بہتر ہے تو اس وقت میں نے یہ چوز کیا کہ میں کیٹرنگ بیزنس نہیں رہا ہوں اور پہلا جو کھانا آپ نے بنایا خود وہ کون سا تھا رسٹورانٹ پہ جوش میں آ کرنا ہم نے رسٹورانٹ تو کھول دیا کسی کو میرے دوست تھے سعید امم ان کو بھی ہمیں بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ کس طرح کیا پک اور مجھے نہیں پتا ہم کیا بنا کے کھلا رہے ہیں میں کسی ڈش کسی ڈش کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا سی تی سی بات ہے تو پھر کرتے کرتے اللہ پاک نے میری محرد کی جی ایسے میرے آپ کو بتایا کہ ایک انسان مجھے مجھے تو کہنے لگے رسٹورانٹ بہت خوبصورت ہے مگر آپ کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا یہ اللہ کی طرف سے مدد دی اس پر دیر تکرم تین چاہر مہین لگا کے مجھے کوکنگ کی جو بیسک جو اس کی سٹارٹ ہے وہ اس نے مجھے سب کو سمجھا دیا تو الحمدللہ استہ 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 میں نے ہمیشہ کہا کہ جب پیٹ میں بھوک ہو تو سب رستے مر جاتے ہیں اور جب رستے تلاش کرو تو آپ کی ویل پاپ اور سچانگ ہونی چاہیے اور اللہ سے مدد ماننی چاہیے اللہ ہر قدم پر اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حج صاحب کی جو سٹوری میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا کوئی مشورہ اگر آپ سے مانگا جائے تو کیا مشورہ دیں گے ایک تو وقت یہ تھا کہ ہمارے جو پچے تھے وہ سولہ سترہ سال کے بعد سیدھے کام پر لگا دیے جاتے تھے آج الحمدللہ ایجوکیشن میں ازاد کشمیر کے اسپیشلی جو پچے ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ تک بھونے ہیں جی بلکل تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ہر اس والدینوں کو چاہیے کہ آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم دیں آلہ تعلیم دیں بلکل غفلت نہ کریں اور آپ نے گھر میں ہم مسلمان ہیں ان کے سامنے نمازیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کرے تھا کہ ان کو بھی عادت پڑھیں تو آپ نے وطن کو نہیں بولنا چاہیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر کام سے ہر بات سے اپنا وطن پہلے ہے پوچھو ان لوگوں کو جن کا وطن نہیں ہے جو درمدر جی بے شک مجھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہی ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا گھر ہے یہاں سے ہم کوپ پاؤنٹ کماتے ہیں مگر گھر وہی ہے جہاں سے ہم تابیو کر یہاں ہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اس میں اور آپ لوگوں کی جو محبت ہے نا ملک کے ساتھ سلام ہے اس کو الحمدللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مگر میں اتنا خوش نہیں ہوں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خانچیں کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی